کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سکول جو ہے اپنا ایک زکاة فنڈ بناتے ہیں اور لوگوں سے وہ زکاة لیتے ہیں اور پھر سکول کے سٹوڈنٹس کے لیے وہ خرش کرتے ہیں ان کی فیز بھرتے ہیں یا ان کو یونی فارمز دیتے ہیں یا ان کو دوسری آئیٹمز دیتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ لوگ شریعت کے مسئلے سے کتنے آگاہ ہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے تو جو لوگ ایسے ہوں جو شریعت کے مسئلے سے پورے طور سے آگاہ ہوں کہ زکاة تمسرف کیا ہے زکاة کن پر خرچ ہونی چاہیے زکاة کو ہم اپنے مد میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ اگر محدود مقدار میں زکاة کی رقم اپنے پاس رکھ لیں وہ زکاة کی رقم سے اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے ہیں اپنے آفیس پر اور آفیس کی ملازمین پر نہیں خرچ کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس غریب اور نادار محتاج لڑکی بیاتیں پڑھنے کے لیے فیس نہیں دے پاتے ہیں تو وہ ان کو دے دیں کہ لو یہ تم کم دیتے ہیں مسئلہ پانسزار روپی اور یہ تم فیس میں ادا کر لیں تو اس صورت میں زکاة ادا ہو جائے گی یہ نہیں کہ داخلہ لیلیا جاؤ اور تمہاری فیس ہم جمع کر لیں گے یہ بتا ہے کہ تمہارا داخلہ فری ہو گیا اور اس میں سے فیس اپنے پاس جمع کر لیں اس طرح تو زکاة ہی نہیں ادا ہو گا یعنی مالک بنانا نہیں ہوا مالک بنانا ضرور ہی ہے مگر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ بنا لیا مستحق طلبہ کے لیے اور پھر لوگ اس میں ٹرانسفر بھی کریں زکاة کی رقم مستحق ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر سکتا ہے خاص اس طالبیل میں کے اس کو نام دیا کہ یہ مستحق طلبہ کے لیے ہے اس میں وہی رقم جمع ہوگی جو زکاة کی آئے گی اس صورت میں پھر اس سے نکال کر کی فیز بھری جائے یا جو بھی ان کو کرنا ہو کیا جائے نہیں مالی تو بنانا ضروری ہوگی تو یہاں مالک کیسے بنے جا سکتا ہے وہ یہ نکال کر کے نکال کے اور جس کی فیز جمع کر رہے ہیں پھر دیکھ لیں جہاں چلیں کہ واقعی یہ حق دار ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ بیٹا تم اس کے مالک ہو تمہاری تی فیز بنتی ہے تم اس کو آزا کر دیں تو اس کو چیک دیا جا سکتا ہے نہیں چیک سے نہیں کام چلے گا نہیں روپے ہی دینے پہ لیں گے کیش کیش تو اس میں سے ویڈڑا کرے وہ کیش اور نکال کر اس بچے کے ہاتھ میں دے یہ چیک جو یہ مال نہیں ہے وہ مال کی سند ہے کہ وہ سندہ سرٹیفیکٹ ہم دکھلا دیں گے تو مال ہم کو مل جائے گا خود وہ مال نہیں ہے تو اس پر خفضہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یعنی یہ دو صورتے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو میں کسی کو زکاة دینا چاہتا ہوں میں کیش وہاں پہنچا نہیں سکتا ہوں تو یہ یا تو میں نے چیک بنا کے پوچھ کر دیا یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں میں نے ٹرانسفر کر دیا تو اس صورت میں زکاة کی ادائیگی کا کیا ہوگا ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اگر وہ محتاج ہے نادار ہے تو ٹرانسفر کرنے سے زکاة ادھا ہو جائے کیونکہ بینک اس کے وکیل کے درجے میں بینک نے اس پر قبضہ کر لیا تو گویا نادار نے قبضہ کر لیا اس نادار نے اپنا ذمہ دار بنا دیا ہے وکیل بنا دیا ہے بینک کو کہ ہماری طرف سے جو بھی رقم کوئی دیتا ہے اس پر قبضہ کر کے اپنے پاس جمع ہماری خاتے میں جمع کر دیں تو قبضہ کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو نادار ہے وہ اس پر قبضہ کر لیں اور دوسرے صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کو اپنا اپنے جگہ قائم مقام بنا دیں قبضہ کرنے کے لئے کہ میری طرف سے قبضہ کر لیں اور پھر مجھ کو دے دیں ہم میرے خاتے میں جمع کر دیں تو اس طرح پر بھی زکاة ادھا ہو جائے گی لیکن چک جو ہے یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے وہ مال ہی نہیں ہے وہ اس کے ذریعے مال کروڑوں روپے کا حاصل کیا جا سکتا ہے اس لئے زکاة اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی اکاؤنٹ ٹرانسفر میں ہو جائے گی چیک دینے میں نہیں ہوگی اگرچہ اسی شخص کی ہاتھ میں دیا جائے جو مستحق ہے یہ فرق سمجھنا ضروری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوک آدمی ہے تو اس کی بھوک جانے کیلئے ضروری ہے کو اس کو روٹی سبزی مستحق دے دیا لوگ کھا دے اس کو جی ربزہ کر لو کھا دو جی تو بھوک اس کی ختم ہوگی ہے کچھ تو پیٹ بھی گیا اس کی دوسرے صورتی ہے ایک چیک دے دیا جائے کیس چیک ہے اور تم اس کو ہوتل میں جمع کر دو تو ہوتل میں جمع ہو گیا ہے اس سے تو کچھ ملا نہیں لیکن ہوتلہ اس کے بدلے میں کھانا تو دے گا نہیں دے رہا ہے نا یہاں جو صورت ہے وہ یہ نہیں دے رہا ہے یا اسکول والا دے رہا ہے یہ صرف چیک دے دیا اور چیک لے کے جمع کر لیا ہاں اس کو کچھ دے نہیں رہا ہے نہیں اس کو اگر یونی فارم دے رہا ہے اس کو کپڑے دے رہا ہے سکول اس کے بدلے میں یا اس کی فی صدا کر رہا ہے ہاں آپ کو اس صورت میں مالک بنا دے اگر تو اس صورت میں کنجیش ہو سکتی ہے کسی اس کا مالک بنا دے چیکتا نہیں چیکتا تو مالک نہیں گوا نہیں اس نے چیک جمع کر دیا اور اس کے بدلے میں اسکول نے اس کو اتنے روپے کی جتنے چیک اندکے ہوئے ہیں کچھ چیزیں دیں جیسے لباس دیا کتابیں دیں کافیاں دیں کلم دیا اس طرح کی چیزیں دیں دیں اور یہ بتایا کہ اس کے بدلے میں یہ ہے اور تم اس کے مالے کو بتا دینا تم اس کے مالے کو جو چاو کر سکتے ہو تو اس صورت میں زکاة ادا ہو جائے گی اس لیے نہیں کہ چیک پر قبضہ گواہ ہے برکہ اس لیے کہ اس نے چیک جمع کیا تو اس کے بدلے میں اس کو مال مل گیا تو اس طرح سے ملکیت ہو گیا تو یہ تو اشیاء کا ہوا چیزوں کا ہوا لیکن فیس کا جیسے چیک دے دیا اور اس نے جمع کر دیا فیس میں نہیں ہو گیا فیس میں نہیں ہو گیا کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہوا وہ سکول کی سکول میں ہی رہی اس لیے یہ فرق بالکل باریک ہے چیک دیا بیرر چیک دیا اور اس کو کیش کر لیا ویڈروپ کر لیا اس کے پاس پیسے آگئے تب ادا ہو جائے ایسے ہاتھ میں آگئے اور پھر یہ جمع کر دیں چلیں گا